سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈا سب سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کی اور فائنانس سے جڑی جتنی بھی امپورڈٹ خبریں ہیں ان کی تازہ صورتحال اور آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں کاروبار اور کرپٹو کی دنیا میں کیا ہونے والا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ان کوائنز کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ پروائیڈ کرتے ہیں جو ایک اچھی ٹریٹ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں ہم نے فالو کر کے اپنے لیے ایک اچھی پیسیب انکم گین کرنی ہوتی ہے تو دوستو ان ساری چیزوں کو آپ میرے ساتھ مل کر ممکن کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو ویڈاوٹ سکپ کیا دیکھنا ہے اور جو چیز آپ کے فائدے کی ہے اسے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں اور بچ سکیں میکسیمم کس چیز سے نقصان سے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مسنا ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں سرمایہ کاری میں پھر سے پانچ بلین ڈالر کا ایک بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بٹکوائن کی مارکٹ دوستو اس وقت ہائی لگا چکی ہے قریب چوبیس ہزار چار سو بیالس کا ٹونٹی فور تھاؤزن فور فور ٹو کا یعنی کہ پانچ سو چھ سو ڈالر پمپ کر چکی ہے مارکٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ گریشز بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور بات کریں گا ایتھریم کی تو سیونٹین تھرٹی تھری پر رات کو مارکٹ تھی ہائی لگا کر آئی ہے دوستو یہ سیونٹین ففٹی ٹو ففٹی تھری کا اور ابھی یہ مسلسل اپنی سٹرونگر زون پر کھڑی ہیں دونوں مارکٹیں اب آج کا دن ان کے اندر کیا تبدیلی لے کر آئے گا صبح تو انہوں نے اچھا خاصہ پمپ کر کے ہمارے آلٹ کوائنز اور ہمارے سگنل کی جو ممکنہ حد تک پروفٹ ویلیو تھی وہ ہمیں پروائیڈ کر دی اب آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ کون سے کوئن ہے جن کی ویلیو گری ہے اور کون سے کوئن ہے جو ہمیں ویلیو گرنے کے بعد ریکوری دے سکتے ہیں یہاں پر بی این بی کی بات کریں گے دوستو تو اس میں چار ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس میں ٹریڈ لی کے نہیں لی لیکن آپ کو اس نے چھے ڈالر کی فلالک اچھی ٹریڈ دے دی ہے دوسری جانب یہاں پر ہمیں اچھی مومنٹ کارڈینو میں دیکھنے کو مل رہی ہے جن بھی دوستوں کو میں نے سیپرٹی ویڈیو میں پروائیڈ کیا تھا کارڈینو کا لیول فورٹی نائن کا تو اس وقت ان کی پروفٹ یہاں پر ایک اچھی سمت میں شروع ہو چکی ہے دوستو پرم پمپ دینا آج دوستو سولانہ نے ہائی لگایا ہے فورٹی فور ڈالر کا دوبارہ سے یہ ہماری بائنگ زون میں آ چکا ہے آپ اسے مارکٹ کے پمپ ہونے کے اکارڈنگ فورٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی فائف میں بائنگ کر سکتے ہیں دوسری جانب ڈالر ہماری جو کل رات کی سیون پوائنٹ ایٹی کی بائنگ تھی وہ ہمیں بائنس سنٹ کی اس وقت ٹریڈ دے رہا ہے سو اسے آپ دوبارہ جو کہہ سیون پوائنٹ نائنٹی پہ بائنگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے مت کیجئے گا دوسری جانب پولیگون میٹک جو رات کو دوبارہ سے ایٹی سیون پہ آ چکا تھا ایٹی سکس پہ اور میں نے آپ کو پروپرلی سگنل پروائیڈ کیے تھے کہ آپ نے ایٹی سکس پہ اسے اگنور نہیں کرنا تو آپ نے ڈیفینیٹلی آئی خوپ اسے ایٹی سکس پہ بائنگ کر کے دوبارہ نائنٹی سیون کا یہ ہائی نائنٹی ایٹ کا ہائی لگا کر رہا ہے تو پولیگون میٹک دوستو بہت ہی اچھی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے اندر کام کر رہا ہے تو اگر آپ اس اکیلے کو ہی پگڑ کے رکھیں تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے دوسری جانب ایویکس سلو ہے یونی سویپ جو نائن پوائنٹ سکسٹی تک کا ہائی لگا چکا ہے اب اس وقت کریش کر رہا ہے تو دوستو یونی سویپ نائن پوائنٹ سکسٹی سے اس وقت اگر ہم بات کریں تو سیونٹی فائیو سینٹ ڈروپ ہوا ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کی ایٹ ففٹی تک آنے کے چانسز ہیں آپ اس میں ایٹ ففٹی ایٹ سکسٹی کی احتیاطن ٹریڈ لے کر ایک اچھی ہرننگ کر سکتے ہیں دوسری جانب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا جو دوستو کہ تیرالونہ نیٹورک کا جو آپ نے میرا بھی تھامنیل پڑا ہے پہلے میں آپ کو اس کی جو کہ ہے اپڈیٹ دے دوں نیوز اوپن کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے کہ میں شورٹ انٹرو ہے اس کا آپ کو مو زبانی ہی دینا چاہتا ہوں بائناس نے ایک مرتبہ پھر سے دوستو جو کہ ہے سپورٹ کرنے کی ٹھان لی ہے کس کو تیرالونہ نیٹورک کو اب تیرالونہ نیٹورک کو بائناس اگر ہر طرح کی ان کی اپگریڈیشن میں ان کے مومنٹ میں ان کو سپورٹ کرے گا اتنا بڑا نیٹورک تو پھر یہ ایک چور وزاری شروع ہو جائے گی اب میں کیونکہ اپنی آڈینس کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو یاد رکھئے گا کہ تیرالونہ کے نیٹورک سے پچاس کوائن نکل کے پولیگون میٹک میں آ چکے ہیں یاد ہانی کر رہا ہوں حالانکہ یہ بعد میں آپ کو پچاس بار بتا چکا ہوں تو پولیگون نیٹورک جو ہے وہ ایسے پمپ نہیں کر رہا بے وجہ آپ کو پروفٹ نہیں دے رہا ورنہ تیس باتی سنٹ پہ تو وہ مرا پڑا ہوا تھا تو آپ نے میٹک کو جو پروفٹ میٹک سے نکال رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرالونہ بائناس کو شاید یہ بھی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ کسی گھڑیا کوائن سے بھی پیسے لے گا ان کی پرموشن کرے گا تو لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تیرالونہ نیو جو ٹوب نے آیا تھا نوٹ کلاسک وہ پمپ کیا جائے گا لازمی کیا جائے گا اور اس کا جو چام کریٹ کیا جائے گا وہ آپ لوگوں کے اندر پھر سے ادھر پیسہ اب دیکھیں جس نے نو دس ڈالر کا تیرالونہ ٹو لیا تھا لانچنگ پہ بلکہ بارہ ڈالر تک کا لیا تھا وہ تو ابھی تک رو رہے ہیں بیٹھ کے تو بہتر کیا ہوگا اگر کوئی بھی نیا دوست ہمارا نیا انویسٹر تیرالونہ ٹو میں انٹری کرنا چاہتا ہے تو صرف دوستو بیس پچیس ڈالر یا پچاس ڈالر کا اس کے ساتھ کھیل کھیل لیجئے گا زیادہ پیسہ اس نیٹورک پہ میں تو اسے بہت ہی زیادہ ہائیلی رسک قرار دے چکا ہوں اور یہ بار بار بائیناس کا اس طرح اس کو سپورٹ کرنا صرف اس لیے ہے کہ یہ پمپ ہو دنیا اس کے اندر پیسہ لگائے اور پھر یہ ڈمپ ہو جائے اس ڈرامے کو چلتے ہوئے دوستو تقریباً تیسرا مہینہ لگ چکا ہے سو میری آپ کو جو اوپن لی سیجیشن ہوگی میری طرف سے آپ اس نیٹورک پہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی سوچ میں پوری طرح آزاد ہیں لیکن سوچ سمجھ کے ٹریڈ کیجئے گا ٹیرا لونہ ٹو ٹیرا لونہ ون یا اس کے نیٹورک کا کوئی بروزہ نہیں اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں ای ٹی سی کی تو ای ٹی سی دوستو یہاں پر ہمیں پمپ دے رہا ہے فورٹی ون ڈالر کا رات کو تو اس وقت اس میں آ چکا ہے دو اشاریہ چوبیس سنٹ کا پھر سے ایک مرتبہ پمپ اور ہمیں آپ کو جو سگنل پروائیڈ کیے تھے چالیس ڈالر کی تو یہ چالیس کا لو لگا کر آپ کی بائنگ بن چکی ہے اب بات کرتے ہیں ای ٹی سی کی ای ٹی سی میں دوستو ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور چین لنک جو ہے وہ وہ بھی تیرہ سنٹ پلس کر گیا ہے اور یہاں پر بات کریں گے نیر کی فور پوائنٹ تھرٹی ایٹ سے نیر فور پوائنٹ فورٹی تھری پہ آیا ہے اب ان دونوں کوئن میں آپ دوبارہ انٹری لے سکتے ہیں نیر میں ابھی بھی لے سکتے ہیں فور پوائنٹ تھرٹی پہ بھی چین لنک میں آپ کی انٹری بنتی ہے دوستو سیون پوائنٹ فیفٹی کی اور اس مارکٹ کا سب سے زبردست کوئن آٹم دس چوراسی سے ٹین پوائنٹ ایٹی فور سے ڈاؤن ہوا ہے ٹین پوائنٹ سیونٹی فائیف پہ اس کی انٹری دوستو دس پچیس یا دس اشاریہ پینٹس کے درمیان آپ کی اسی ٹریڈ ایک اچھی پروفٹ کے لیے سازگار ثابت ہو سکتی ہے اب بی سی ایچ میں دوستو چار ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایک سی ایم آر میں ایک ڈالر کی کمی تو ان دونوں میں سے اگر آپ کو کوئی کوائن سیلیکٹ کرنا پڑے تو اس وقت صورتحال کے مطابق میں آپ کو بی سی ایچ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ چاہیں تو بی سی ایچ کو پارٹس میں بھی بائی کر سکتے ہیں یا کوائن کو تھری پارٹ میں بائی کر سکتے ہیں تو بی سی ایچ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے نو ڈاؤٹ اب بات کرتے ہیں اے پی کی اے پی مین تیرہ سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور نوچہ ایسے لگتا ہے کہ آٹھ سے دس سینٹ کی اور کمی ہو سکتی ہے دن آپ اس میں ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد اب یہاں پر فاسٹ فارورڈ کریں تو دوستو سبھی کوئن سٹرک ہیں رات کو ہمیں ڈبل اے وی ای اور کیو اینٹی کی جو ہماری اینٹری تھی وہ ہمیں چارچہ ڈالر کی پروفٹ دے کر دوبارہ یہ کوئن نیچے آئے ہوئے ہیں اور اے اے وی دوستو آپ نائنٹی ایٹ پہ ابھی بھی بائے کر سکتے ہیں مطلب یہ چالیس سینٹ نہ بھی کام ہو چلیں آپ انتہ سپورٹ بھی بائے کر کے ایک سو تین ایک سو دو پہ ایکزٹ لے لیجے گا کیو اینٹی یہاں پر کروس ایک کریش نہیں ہوا کیو اینٹی ایک سو تین سے بلکہ ایک سو سات پہ جا چکا ہے اسے فیلالم ادھر اگنور کر دیتے ہیں ہاں یہ ہے کہ کوئن اچھا ہے تو میں آپ کو ایڈوانس میں سگنل دے دیتا ہوں آپ اس کو وانو ٹو وانو ٹری میں بائے کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو اس کی لیمٹ لگا کر رکھیں اور لیمٹ میں جب بھی اپنی رینج میں آئے گا آپ بائے کر سکتے ہیں کیسی ایس نے دوستو ہائی لگایا ہے ٹین پوائنٹ ففٹی ایڈ کا اٹھاون سنٹ دس اٹھاون کا ہائی لگا کر دس تیتیس پہ آ گیا ہے آپ اسے دس پچیس پہ بائے کر کے دوبارہ دس اٹھاون پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد زی کیش رونی یہ یہاں پر ابھی سٹرک ہیں اور ای کیش جسے میں نے آپ کو سگنل کے طور پر پہ بکا تھا کہ آپ 4043 پہ بائے کر کے رکھ لیں سو دوستو ایکیش آپ کو بہت اچھی ٹریٹ دے رہا ہے 46 کی اور یہاں پر وہ خاموش نہیں ہو رہا چپ نہیں ہوا اور پمپ ہو سکتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 4050 تک جا سکتا ہے ابھی بھی آپ اس میں 3 سٹیپ آف بائن کر کے ارننگ کر سکتے ہیں فردر میں دوستو نیو نے ایک اچھا پمپ دیا ہے 58 سنٹ کا پمپ آیا ہے نیو میں اور اسے اس کے سگنل میں نے اگنور کر دیا تھے اگر آپ چاہیں تو اس میں 10.35 کی انٹری لے کر 10.60 کا ایکزٹ کیجئے گا اچھی ٹریٹ رہ جائے گی الڈیو یہاں پر دوستو رک گیا ہے جیسے ہی بی ٹی سی کا پمپ سٹارٹ ہوگا الڈیو 2.50 کا ہائی لگا سکتا ہے اسے اگنور نہ کیجئے گا تو 2.15 2.10 کی انٹری الڈیو کی ایک کوک انٹری ہوگی یہ بھی یاد رکھئے گا اور اب بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویوز کی تو دوستو ویوز 5.50 سے 5.73 پر آیا ہے اس نے آپ کو دی گئے 23 سنٹ کی ٹریڈ دوبارہ آپ نے اس کو اس کا میں نے آپ کو سگنل پروائیڈ کیا تھا تو یہ 5.50 پر بائن کر کے آپ پھر سے 5.73 پر نکل سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں مزید آپ کو انفرومیشن دوں دوستو ایک بات سے ان میں رکھئے گا کہ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد اپنی قوم اپنی نیشن کو اگاہی دینا ہے مارکٹ کے لیے ایڈوکیشن کے طور پہ تعلیم کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ I'm your financial advisor تو آپ یہ ویڈیو ابھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ کو ایڈوکیشن دی جاتی ہے آپ نے میری بات پر یقین نہیں کرنا آپ نے خود جا کے اس کے اوپر تحقیقات کر دی ہیں کہ جو عثمان بھائی آپ کو چیزیں بتاتے ہیں آیا it's worth it کیا ان کی کوئی value ہے اگر آپ کو لگے کہ ان کی value ہے تو آپ نے ان میں کام کرنا ہے so اب آگے بڑھتے ہیں دوستو bet 40 پہ ہے اسے ابھی یہاں پر ہم ignore کر دیتے ہیں اور لمبی ایک چوڑی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے pancake swap نے ایک لمبی ارسے بعد چار ڈالر کا ہائی لگایا ہے جن دوستو کو بھی میں نے 3.30 پہ 3.13 پہ pancake swap ایک لمبی ارسے سے buy کروا رکھا تھا آج وہ profit میں ہے چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں اچھا یہ تو بات ہو گئی پرانے buyers کی اب نئے کی بات کرتے ہیں جن دوستو نے بھی pancake swap میں اب entry کرنی ہیں وہ اس کو 3.90 پہ buy کر سکتے ہیں دوستو یہ 15 سے 20 ڈالر تک کا ہائی لگانے والا coin ہے لیکن ابھی نہیں uniswap اور pancake swap یہ دونوں بین بائی ہیں ایسا بڑے عرصے بعد ہوا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ممک کر رہے ہیں ورنہ ایسے ہوتا تھا کہ pancake swap far better than uniswap لیکن اچانک یہ ہوا کہ uniswap نے زیادہ ہمیں trade دی uniswap دوستو ہمیں پچھلے 6 ماہ سے non stop trade دے رہا ہے اور مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ pancake swap کو بھی ہمیں اسی طرح trade دینی چاہیے تو آپ 390 سے آج اس میں entry لے کر earning کر سکتے ہیں ادھر بات کریں زل کی دوستو جس طرح اس نے pumping اچانک start کی ہے زل بھی کر سکتا ہے سو آپ زل کو بھی ایک normal price میں buy کر کے یا کم تعداد میں buy کر کے long time کے لیے رکھ سکتے ہیں KSM ابھی struck ہے دوستو اس market میں Qtom مسلسل اضافے کے ساتھ 34 کا میری طرف سے آپ کو signal تھا یہ 5 ڈالر پہ پہنچ چکا ہے 65 cent کی trade آپ اسے یہاں پر روک دیں مزید آپ نے اس میں buying نہیں کرنی اب بات کرتے ہیں rvn کی دوستو rvn کی میں نے آپ کو چورات signal provide کیا تھا وہ تھا 0335 یاد ہونا چاہیے 0335 کے پہ آپ سے کہا تھا کہ اسے buy کر لیں اور 040 something پہ بیش دیجے لگ رہا ہے سو اب اس میں سے اگر آپ exit کر لیتے ہیں تو دوبارہ بھی entry مت کیجئے بھی رک جائے گا اوپی نے entry ماری ہے دوستو اس وقت top 100 کے اندر اور اوپی ایک ڈالر سے ایک پچھتر تک کا high لگا چکا ہے کئی دوستو کی تمنہ ہوگی کہ ہم اس کے بارے میں پوری طرح بات دوستو ہم بات کرتے ہیں اس کے support and resistance کی تو 22,635 22,635 تھی اس کی رات کی support اور اس وقت support ہے دوستو اس کی 22,722 تو اس میں تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آیا 80 ڈالر کا resistance جو تھی وہ چینج ہوئی ہے 23,861 23,861 سے 23,996 مطلب 24,000 پر مارکٹ کری ہے high لگا کر 42 کا یہ آپ اپنے بائناز پہ جا کر ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اسے مت دیکھیں سو دوستو ہوا کیا کہ مارکٹ کے ساتھ جتنے بھی ہم نے آپ کو سگنل پروائیڈ کی ہے مارکٹ نے اپنا level پورا کیا میں نے آپ سے کیا بولا تھا بی ٹی سی کی مارکٹ 24,500 تک جا سکتی ہے سو مارکٹ نے 24,440 کا ہائی لگا دیا ساتھ ڈالون کا فرق رہی ہے مارکٹ پر رہی ہے مارکٹ کھڑی کہاں پہ ہے دوستو اپنے پیک پہ ویکر زون ہے اس کی ابھی بتاتا ہوں وہیں سے شروع کرتے ہیں ویکر زون ہو کی دوستو 24,400 ٹھیک ہے 23,400 اس کی ہے ویکر زون اس کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں دوستو مارکٹ یہاں پیمپ ہو رہی ہے 24,000 442 کا ہائی لگا کر مارکٹ وہاں پر رزس نہیں کر سکی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنی سٹرونگر زون پہ کھڑی ہے سٹرونگر زون تھی اس کی 23,850 اور اس سے بھی زیادہ یہ پمپ کر چکی ہے مطلب 158 ڈالر مارکٹ یہاں پر پمپ ہے بی ٹی سی کی اب یہاں پر مارکٹ کا جو ہائی ہے دوستو آج بہت زیادہ چانس ہے کہ مارکٹ 25,000 کو ٹچھ کر سکتی ہے کیونکہ 24,400 کو ٹچھ کر چکی ہے یہ اب اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہوگا مارکٹ کا مسلسل 24,200 پہ رزیسٹ کرنا 24,200 پہ مارکٹ آج کسی بھی وقت ابھی چاہے موسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں چھے بجے کے بعد ابھی اسی وقت بھی اگر مارکٹ 24,000 دوستو بھی کوئن ہوگا دوستو سب سے پہلے ہوگا بی سی ایچ بی سی ایچ کو اگنور مت کیجئے گا کم پرائز میں آگیا یونی سویپ اس کے بعد یونی سویپ کے بعد آگیا دوستو ڈاٹ اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اب یہ جو دو کوئن بتانے لگاؤ دوستو یہ اس سے اگنور مت کیجئے گا یہ کوئن آپ کو آج کی مارکٹ میں ایک اچھی ٹریٹ دے رہی ہیں یہ دیکھیں آج میں نے چلتے ہیں فور اور کی طرف تو دوستو فور میں بھی اپ ٹرین ہے لیکن ہم اس کا کریشنگ پوائنٹ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کریشنگ پوائنٹ یہ آٹھ سو پچاس پہ ریزسٹ نہیں کرتی اگلے تین گھنٹوں کے درمیان یہ تین گھنٹ تک اگر یہ ریزسٹ نہیں کر پاتی تو یہ پھر ڈاؤن جائے گی لازم ڈاؤن جا سکتی ہے اور یہ ڈاؤن جا سکتی ہے چھے سو ڈالر چھے سو ڈاؤن پہ بھی یہ دوبارہ ریورس کرے گی کم از کم چھے سو کا ہی دوبارہ ریورس کر سکتی ہے اتنی مارکٹ میں کپیسٹ ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ میں ویلز کی انٹری ہو چکی ہے اگر ایتھرین کے کی سیونٹین فیفٹی ٹو کا یہ سیونٹین سیونٹی فور ہے یہ پرانا ہے فریش نہیں ہے چاہیے کم ہو یا زیادہ ہو لیکن ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو فریش اپ ڈیٹ دیں تو جو سٹرونگر زون تھی سیونٹین ٹوانٹی سٹرونگر زون پہ اس وقت ایتھرین کھڑا ہے ویکر زون ہے اس کی دوستو سولہ سو اسی سکسٹین ایٹی تو اس سے یہ 44 ڈالر پلاس ہے جن بھی دوستوں نے رات کو 400 ڈالر کی انٹری لی تھی بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ کے لیے ان کو ایتھرین نے ٹریڈ دی ہے صرف دس ڈالر کی اول چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیفنٹ ہے ایتھری کی اس کینڈل نے ہمیں تھوڑا سا سوچ میں ڈالا ہے بی ٹی سی کی فل ڈے فور اور ایتھری کی فل ڈے لیکن فور آر میں صورتی کچھ اور ہے یہ پر دوستو دو کینڈل ہیں ہیمر ہیڈ مارکٹ کریش کی پھر ایک ہیمر ہیڈ بولیش پھر ایک ہیمر ہیڈ کریش کی تو یہاں پر ایتھری کچھ سٹرک دکھائی دے رہا ہے بی ٹی سی کسے زیادہ اب پرابلم یہ ہے کہ آج اتنا سٹرونگ دکھائی نہیں دے رہا کینڈل کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے اور اگر آج ایتھری گرتا ہے تو بی ٹی سی متاثر ہوگا لیکن اس کو کور کر سکتا ہے بی ٹی سی آج جو چوبیس ہزار میں انٹر ہوا ہوا ہے یہ بہت اچھا سائن ہے تو بی ٹی سی میں اتنی طاقت تو دوستو فادر فگر کوئن ہے اس پر ایتھری یم نے کہ آپ کی سوچ ہو گی دنیا کرپٹو سے نفرد کر رہی تھی لیکن دوبارہ جو روحجان بڑا ہے ایتھری یم کی وجہ سے بڑا ہے ایتھری یم نے دنیا کو بہت ہی اچھی ارننگ جاتے ہیں تو بی ٹی سی تی سی ایتھری جڑیا ہے ایتھری ہمیں دے گا سترہ سو نوے تک کی ٹریڈ سا ہو سکتا ہے کہ اٹھارہ سو کو بھی ٹیچ کر دے تو سکسٹی ڈالر کا پمپ آ سکتا ہے ایک شرط پہ کہ ایتھریم سترہ سو بیس پلس رہے اگر ایتھریم سترہ سو سے سترہ سو پہ بھی ریزسٹ نہیں کر پاتا تو اس میں ساٹھ ڈالر کا کریش آ سکتا ہے تو اس کی سٹرونگر اور ویکر زون یہی ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائیں گے سٹرہ سو بیس سیونٹین ٹوئنٹی ویکر زون سکسٹین ایٹی اور اس کو دیکھ کر جس کوئن میں آپ مسلسل ٹریڈ کر رہے ہیں وہی کوئن میں پھر ریکمینٹ کروں گا ای ٹی سی ای این ایس ان کوئن کو دوستو آپ اگنور مت کیجئے گا سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال بکھیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ